بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشر صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل امران خات The Living Legend اپنی تقاریر میں ہمیشہ قرآن کی کچھ آیات کوٹ کرتے ہیں پڑھتے تھے کل قومی اسیملی کا اجلاس دیکھ کر وہ آیت میرے دماغ میں آگئی وَتُعِزُّ مَنْ تَشَعُوا وَتُزِلُّ مَنْ تَشَعُوا کہ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے زلیل کرتا ہے یہ ان کی استقامت اللہ پر یقین ہی ہے شاید آج جتنی عزت انہوں نے پائی پاکستان کے تاریخ میں کسی پولیٹیکل لیڈر نے اتنی عزت نہیں پائی لوگوں نے منصوبہ سازوں نے بن کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنی طرف سے امران خان کی سیاست کو ختم کر دیا اس کی پارٹی تباہ و برباد کر دی عورت کارٹ کھیل کر اس پر کردار کشی کی مذہب کارٹ کھیل کر اس پر گولیاں برسائیں بلیک میل کرنے کے لیے اس کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کیا دو سو سے زائد مقدمے اس پر کر کے ایک انفیر جوڈیشنل ٹرائل کے تھرو اس کو سزائیں دلائیں اس کا نام لینے پر پابندی اس کی شکل دکھانے پر پابندی اس کو قیدی نمبر آٹھ سو چار بنا دیا اور اپنے تئیں اس کو ختم شد کر دیا لیکن کل قومی اسیملی کے اجلاس میں ہر طرف ہر جگہ صرف عمران خان ہی موجود تھا ہر چہرے کے پیچھے ہر چہرے کے سامنے عمران خان ہی موجود تھا ہر صدا جو بلند ہوتی تھی وہ عمران خان کی ہی تھی ہر گون جو سنائی دیتی تھی اس میں عمران خان کا ہی نام موجود تھا اسے کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلیل کرے عمران خان ایک قد آور شخصیت بن کر ابرا اور اس کے برابر میں بیٹنے والے لوگ جو تین بار وزیر آزم رہ چکے ہیں دوسری بار وزیر آزم مسلط ہونے جا رہے ہیں ان میں ہی سے ساتھیوں میں سے کوئی ان کا صدر رہ چکا ہے کوئی کئی بار وزراء رہ چکے ہیں لیکن وہ عمران خان کے سامنے کتنے چھوٹے اور بونے دکھائی دیتے ہیں عمران خان فتح یاب اور وہ شکست خوردہ عمران خان حق اور وہ باطل اور باطل تو مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے ذر دے اور جس کو چاہے ظلیل کرے کل قومی اسیمبلی کا اجلاس ہوا جس میں لوگوں نے حلف اٹھائے اللہ کا نام لے کر کہا کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں اور کتنے ساری لوگ وہ تھے جو جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ اور چوری کے منڈک کے ساتھ وہاں پہنچے تھے انہوں نے جمہور کے حق پر قبضہ کیا ڈاکہ مارا تھا اور پھر انہوں نے کتنی ڈھٹائے کے ساتھ اللہ کا نام لے کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھا لیا اب اس سے آگے بندہ کیا بات کرے اور ان جیسوں پر کیا بات کرے جو جھوٹ ڈاکہ چوری کر کے آتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر بات کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر بات کرتے ہیں ان سے بندہ کیا بات کرے لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے اور جمہوریت میں جمہوری کی آواز آخری اور پہلی آواز ہوتی ہے اور جمہور نے اپنا فیصلہ اپنا پڑھ رہا عمران خان کے حق میں ڈالا وہاں پہ لوگوں نے کیا کیا باتیں کی وہ آپ سب سن چکے ہوں گے اس پر بحث ہو چکی ہوگی میں کچھ مناظر جو دیکھنے میں آئے اس پر بات کرنا چاہوں گی جب شہریار آفریدی اور سینیٹر فیصل جاوہید ملے تو وہ رو پڑے ان کی آنکھوں سے آسو جھلک پڑے جب آپ کے احساسات الفاظ بیان نہیں کر پاتے تو پھر آسو اس کے قاسی کرتے ہیں کل جب وہ دونوں ملے تو وہ ایک اچیومنٹ کا احساس تھا وہ آسو ایک اچیومنٹ ایک کامیابی خوشی کے تھے جس میں وہ دونوں کہہ رہے تھے ان کے آسو کہہ رہے تھے پتہ نہیں انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی کتنی کٹنایاں کتنی مشکلیں کہاں کہاں رہے ہوں گے کہاں کہاں در بدر بھٹ کے ہوں گے کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا کون سے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوں گے ایک ہی کپڑا کئی کئی دن پہنے ہوئے ہوں گے پیچھے سے یہ خیال کے پتہ نہیں ہمارے گھر والے کیسے ہوں گے اور ان کے گھر والے اس لئے پرشان کے پتہ نہیں ہمارا بچہ ہمارا بیٹا ہمارا بھائی زندہ بھی ہے کے نہیں ہے اور جب آپ یہ ساری کٹنائیاں اچیف کر کے اپنی منزل پاتے ہو تو جو آسو جھلکتے ہیں وہ خوشی کے آسو ہوتے ہیں اور وہ کامیابی وہ اچیومنٹ کا احساس لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا وہ اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے عمران حان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے پتہ نہیں کتنا وقت آیا ہوا کتنے ایسے مقام آئے ہوں گے جب انہوں نے سوچا ہوگا گیو اپ کر دیتے اپنے لئے نہیں اپنے بچوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے بھائی کے لئے اپنے بہن کے لئے give up کر دیتے کہ شاید ہماری وجہ سے جو مشکلیں ان پر پڑی ہوئی ہیں وہ ٹل جائے وہ ہٹ جائے لیکن پھر پھر ایک سوچ آئی ہوگی کہ نہیں ثابت قدم رہنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو عزماتا ہے نا تو اس کی ثابت قدمی چیک کرتا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کھیلا کیسا ہے وہ کتنا ڈٹا رہا ہے وہ کتنا استقامت کے ساتھ کھڑا رہا ہے وہ چیک کرتا ہے اس شہریار آفریدی کو بار بار زمانت ملنے کے باوجود بھی گھسیٹا اس کو سزائیں دی اس پر تشدد کیا آج وہ اقتدار کے ایوانوں میں سرخ روح ہو کر بیٹھا ہے اور جنہوں نے گھسیٹا ہے آج ان کو بابر ستار کی عدالت نے چھے ماہ کہت کی سزا سنا دی ہے جرمانے کے ساتھ یہ ہوتا ہے وقت کا پیہ یہ ہوتی ہے جیت اس لیے شہریار آفریدی کے آسو جیت کے آسو تھے اس جیت کے جو اتنی کٹھنائیوں مشکلوں کے باوجود اتنی عذیت سہنے کے بعد ملی تھی ان کے بھائی کی دیتوی بہن کی دیتوی ان کو نہیں جانے دیا گیا ان کے جنازوں میں بھی نہیں جانے دیا گیا وہ شخص جیت کر اقتدار کے ایوانوں میں آیا ہے اور جس نے اس کو گھسیٹا تھا آج اس کو چھے ماہ قید کی سزا ہو گئی ہے لیکن ہمارے ملک میں قانون بھی ایک کھیل کھلوار ہے آئین کی کوئی وقت نہیں ہے عدالت نے ان کو سزا تو دے دی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک اپنا ڈیپٹی کمیشنر نے چارج نہیں چھوڑا ہے اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم انٹراپ کورٹ اپیل دائر کریں گے یہ پولیس اسلام آباد پولیس کی طرف سے یہ ٹویٹ آئیے یہ پوسٹ آئیے تو یہ بھی ڈٹائی کی انتیا ہے لیکن پھر کوئی بات ہے کہ آج چہریار آفریدی کدھر بیٹھا ہوا ہے اور ڈی سی کدھر بیٹھا ہوا ہے اب آج بھی کاروائی ہے کومیس ایملی کا اجلاس ہو رہا ہے چل رہا ہے گوھر بریشتر گوھر صاحب نے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے ہماری بیس قواتین کی ریزرف سیٹ اور تین جو ہے اقلیتوں کی ریزرف سیٹ ہمیں نہیں دی گئی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ آئین کی بات ہے یہ قانون کی بات ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کون کتنا آئین اور قانون پر عمل کرتا ہے کیونکہ یہ پاکستانی یہاں پر پتہ نہیں آئین اور وہ جیسے کہتے ہیں جس کی لاتھی اس کی بھینس تو آئین اور قانون بھی اسی کا پابند ہے جس کے پاس لاتھی ہے قانون نے عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے لیکن اسلامات پولس یہ فیصلہ ماننے سے انکاری ہے آپ سوچیں کہ ڈی سی کتنا پاورفل کتنا طاقتور شخص ہوگا کہ جو عدالتی حکم کی بھی پرواہ نہیں کر رہا وہ ابھی بھی اپنا چارچ سمالے ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب انٹراکورٹ اپیل کی جائے گی پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے آئین پر انہ لیلہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں ابھی بھی پڑھ لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن آخری بات یہ ہے کہ جمہوریت میں جمہور کی یہ آواز ہی سنائی دیاتی ہے اور اگر آپ جمہور کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ لڑائی کریں گے تو ہار آپ کی ہی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ